اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلی واصحابی اجماعین اما بعد ومواجہتنا اليوم ليست مع الكیان الصحیونی وحده کما يراه البعض اور ہمارا مقابلہ آج صحیونی طاقت ہی سے نہیں کیان کے معنی تو ڈھانچا وجود تو یہاں مراد ہے صحیونی طاقت صحیونی جماعات کیان کانا یکونو کا مصدر ہے کیان اس کے معنی دھانچا وجود جماعات سب کے لئے آ سکتا ہے مواجہ واجہ یواجہ ہو مواجہتا یعنی مقابلہ ومواجہتنا اليوم لیست مع الكیان الصحیونی وحده لیست کی خبر کہاں ہے اسم تو ہیہ کی ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے لیسہ میں اور وہ راجے ہیں مواجہ کی طرف خبر کونسی ہے معا معا الكیان یہ ظرف ہو گیا نا ظرف ظرف یہ کیا ہو جاتا ہے خبر کے قائم مقام ہو جاتا ہے سمجھ گئے نا ہمارا مقابلہ نہیں ہے صحیونی طاقت کے ساتھ ہی بس تو یہ ساتھ جو ہے کیا ہو گیا ظرف معا کیا بنتا ہے ظرف منصوب ہوتا ہے اسی لیے ہمارا مقابلہ صرف صحیونی طاقت کے لیے نہیں وحدہو بھی حال بنتا ہے وحدہو منصوب کیا ہوتا ہے حال بن کا امشی وحدی بھی انہو یمشی وحدہو تو یہ یتوحد وحدہو یہ یتوحد و محضوب ہے اور وحدہو مفول مطلق ہے پھر وہ پورا یتوحد وحدہو وہ بنے گا کیا حال بنے گا لیکن یہ تو مزدر ہے وحدہو مفول مطلق ہوگا وحدہ کیا ہوگا مفول مطلق مفول مطلق اور میں لگا کیا؟ زبر دیجات وہ بہتر ہے اور مجموع مفول مطلق موسیقی کما یراہ البعض جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے وَإِنَّمَا مُوَاجَهَتُنَا فِي الْجَوْحَرِ وَالْكُنْهِ مَعَ الْغَرْبِ ہمارا مقابلہ تو اصلی طور پر جوہر مانے اصل جوہر کہتے ہیں کس کو اصل ہمارا مقابلہ اصل میں اور حقیقت میں کون ہے کے معنے حقیقت جوہر اس شائع کہتے ہیں اصل اس شائع کو حقیقت اس شائع ہمارا مقابلہ اصل میں اور حقیقت میں مالغرب مغرب کے ساتھ ہے الَّذِي أَنْجَبَا حَزِهِ الدَّوْلَةَ جس مغرب نے اس حکومت کو جنم دیا ہے اَنْجَبَا مَنَنِ پیدا کرنا جنم دینا اکثر معنوی طور پر آتا ہے جیسے اَنْجَبَتْ نَدْوَةُ الْعُلَمَائِ شَخْصِيَاتٍ عَظِيمَةً نَدْوَةُ الْعُلَمَاءِ انہیں بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں لِيُحَقِّقَ بِهَا مَا يَهْدِفُ إِلَيِّ مِنَ الْمَصَالِحِ السِّيَاسِيَةِ وَالْاقْتِصَوَادِيَّةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ کیوں جنم دیا ہے تاکہ وہ اس سے بروے کار لائے وہ شرمندہ تعبیر کرے وہ پورا کرے حق کا جو حق کا معنی ہے پورا کرنا پورا کرے اس حکومت کے ذریعے ان ٹارگیٹ کو جس کی طرف وہ نشانہ بناتا ہے جن کو وہ اپنے مقصد میں شامل کرتا ہے حدہ فائلہ کے معنی ہے یعنی ایم بنانا جو اس کا ایم ہے جو ان کا ٹارگیٹ ہے جو ان کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرے وہ کون مغرب وہ ان کو علائے کار بنانا چاہتے ہیں کس کو ان کو یہودیوں کو لیحققہ بہا تاکہ وہ ان کے ذریعے پورے کریں وہ امور مَا يَحْدِفُوا إِلَئِي جن کی طرف وہ متمنی ہیں اور جن کو وہ اپنا ایم بنا رہا ہے یعنی مِن بیانیہ ہے یعنی جو سیاسی مسئلہتیں اختصادی اور لشک عسکری جو مسالے ہیں جو اس کے پیش نظر ہیں ان کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے بروے کار لانا چاہتا ہے وَيُوَفِّرُوا لَهَا اور وہ فراہم کرتا ہے مغرب یہودی طاقت کے لئے دولہ یہودیہ کے لئے وَفَّرَا يُوَفِّرُوا مَنِتْ فراہم کرنا فراہم کرنا جیسے قَدْ وَفَّرْتُ لَكَ جَمِعَ الْأَسْبَابِ میں نے آپ کے لئے سماح چا فراہم کر دی ہیں اسباب فراہم کر دی ہیں قَدْ وَفَّرَتِ الْمَدْرَسَةُ لِلْطُلَّابِ جَمِعَ الْوَسَائِلِ وَالْآلَاتِ تمام وسائل و ذرائع مدرسین طلابہ کے لئے فراہم کر دی ہیں وَيُوَفِّرُ لَهَا قُلَّمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ اور وہ فراہم کرتا ہے مغرب یہودیوں کے لئے جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز فراہم کرتا ہے منذ بلادتی ہے جب سے یہ طاقت اور یہ ان کا ڈھانچہ وجود میں آیا ہے یعنی اغزہ میں جب سے یہاں فلسطین میں یہ لوگ آباد ہوئے ہیں اس وقت سے ابھی تک مغرب ان کو کیا کرتا ہے فراہم کرتا ہے سب ضرورتیں حتی الان آج تک من المعونت مدد یہ وفرا جو فراہم کرتا ہے ما جس کی بھی ضرورت ہے اسی کا بیان ہو گیا یہ کیا ہو گیا بیان جس کی بھی ضرورت ہوتی ہے مدد میں سے والحمایتی اور تحفظ میں سے حمایہ منے پشت پناہی سیکورٹی جو سیکورٹی فراہم کرتا ہے اور معونہ کیا فراہم کرتا ہے مدد معونہ منے مدد یہ میم اصلی ہے معانہ معونت مدد المعون کہتے ہیں وہ ذرائع چھوٹی چھوٹی رسی ہے ڈول ہے اس کو یمنعون المعون ان سے بھی آدمی مدد لیتا ہے یہ بھی نہیں دیتے ہیں کسی کو یمنعون المعون جو قرآن میں معون آیا ہے وہ معونہ اسی اسی مزدر سے بنے ہیں معونہ سے معون کے معنی چھوٹی موٹے کام کی چیزیں کیونکہ وہ بھی مدد کرتی ہیں جیسے بالٹی ہے ڈول ہے رسی ہے اور نمک ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں لوٹا مانگا کسی نے اس طرح کی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں نماز سے غفلت کرتے ہیں ریاہ کرتے ہیں اور کوئی بھی مانگنے آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں تو معونہ میں نے مدد وہ لغوی تشریح کر رہے تھے ہم یہاں میں نے مغرب فراہم کرتا ہے کن کو یہودیوں کو کیا کیا فراہم کرتا ہے پشت پناہی اور مدد ان المعونت وال حمایہ حمایہ میں نے تحفظ سیکیورٹی ان القیان الصحیونی قیان وظیفی یہ صحیونی طاقت یہ وظیفہ خور طاقت ہے یا کیا ترجمہ کریں گے وظیفہ وظیفہ میں نے ملاہ مطلب اپنا پیشہ پیشہ ور سمجھو یا این وظیفی وظیفی وہ جو آج کل پیشہ پیشہ ہوتا ہے نا اس کو وظیفہ کہتے ہیں اللغة الوظیفی پیشہ ورانا زبان جو جو مطلب اپنے پیشوں میں استعمال ہوتی ہے جو کوئی آدمی درزی کا کام کرتا ہے یا کوئی آدمی تاجیر ہے وہ کوئی نوکر ہے تو اس میں جو زبان استعمال ہے اس کو کہتا ہے لغة الوظیفی یہ گویا کہ پیشہ ورانا تنظیم ہے زرعہ الغرب جو مغرب نے کیا کیے بوئی ہے یہ یہ دھانچہ بویا ہے مطلب ان کو اس کا بیج ڈالا ہے یہودی تنظیم کا بیج بویا ہے کہاں فلسطین کی سرزمین میں کنوں نے بویا ہے جی مغرب نے بویا ہے یہ بیج ان کو اپنا گویا کہ ملازم اور اپنا نوکر بنا کر وہاں انہوں نے آباد کیا ہے یہ میں کہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چھا جائے یعنی مغرب چھا جانا چاہ رہا ہے ان کو واسطہ بنا کر تاکہ وہ سیطرہ اور حیمانہ اور تسلط قائم کر لے مسلط ہو جائے سیطرہ مانے چھا جانا مسلط ہو جانا عالم عربی پر کیا ہو جائے مسلط ہو جائے وہ یمسی کا بھی زیمامی اور عالم کی باگ ڈور کیا لے لے اپنے ہاتھ میں لے لے وہ یو دی رہو اور عالم اسلامی کو گھومائے جیسے بھی چاہے ویسے نہ چاہے مطلب یعنی حکومت کرے اس پر یختیو کل من یعتقید ان القیان الصحیونی یستقل ان عرادت الغرب واہدافی ومصالح وہ آدمی غلطی پر ہے یختیو خطا غلط سمجھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صحیونی طاقت یستقل لو وہ مستقل ہے آزاد ہے مغرب کے ارادے اور مغرب کے مقاصد اور مسالے سے آزاد ہے جو ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے مطلب یہ اپنا الگ نہیں ہے یعنی کے تعبے ہیں کون اسرائیل مغرب کے تعبے ہیں مغرب کے ارادے کے پابند ہیں ان کے مقاصد کلی آلائکار استقل الاستقل الاستقل کہتے ہیں آزادی کو اور استقل الہند من الانجلیز مطلب ہندوستان کیا ہو گیا انگریز سے آزاد ہو گیا تحرر بھی کہہ سکتے ہیں تحرر الہند استقل عید الاستقل اور جو سو تنتر دوس عید الاستقل جی جو آزادی کا جشن ہوتا جشن آزادی جشن آزادی اس کو کیا کہتے ہیں عید الاستقل کہتے ہیں تو یختیو غلط ہے وہ شخص جو اعتقاد رکھتا ہے کہ سہیونی دھاچا استقل لو وہ الگ ہے آزاد ہے مغرب کے ارادے اور مقاصد اور مسال سے بلکہ صحیح ہے کہ ان القیان سہیونی یا سہیونی دھاچا اور مغرب کے ماں تحت ہے خاضعن یعنی اس کے ماں تحت ہے خاضعن لہو اس کے ماں تحت ہو اگر اردو میں یہ اس کے ماں تحت ہے تو ایسے نہیں کہنا انہو ما تحت ہو انہو خاضعن امام خاضعن لہو اس کے سامنے جھکاو ہی نہیں اس کے ماں تحت ہے اتابعن لہو یا قیفو حیسو یو قیفو وہ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ مغرب اس کو کیا کرتا ہے کھڑا کرتا ہے یا تحر رکھو حرکت کرنے لگتا ہے جب وہ اس کو حرکت دے دیتا ہے مطلب کٹ پتلی ہے یا جو محملہ کر دیتا ہے جب مغرب حملے کا کیا دیتا ہے آرڈر دیتا ہے یا تحرکت زیادتی اور اعتداء کر دیتا ہے جب اُبھارتا ہے کس پر زیادتی پر اُبھارتا ہے سمجھ گیا ایک بار پڑھ لو میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ ریڈنگ بھی آپ کو آ جائیں وَمُوَاجَحَتُونَ اکثر لوگ مَوَا پڑھ دیتے ہیں مفعالت کے مین پر زبر لگا دیتے ہیں مفعالا ومواجهتنا اليوم ليست مع الكیان الصحیونی وحده کما يراه البعو وإنما مواجهتنا في الجوهر والكنه مع الغرب الذي انجب هذه الدولة ليحقق بها ما يهدف إليه من المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية ويوفر لها كل ما تحتاج إليه منذ بلادتها حتى اليوم من المعونة والحمایت إن الكیان الصحیونی كیان وظيفی زرعه الغرب في أرض فلسطین ليسیطر على العالم العربي ويمسك بزمامه ويدیره كما يشاء يخطئ يخطئ من يعتقد أن الكیان الصحیونی يستقل عن إرادة الغرب وأهدافه ومصالحه إن الكیان الصحیونی خاضع للغرب كل الخضوع يقف حیث يوقفه يتحرک حين يحرکه يهجم عندما يأمره بالهجوم ويعتدی عندما يحرده على الاعتداء فوجی موسیقی